بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے عام آدمی کو کیا فائد ہوں گے اور علی پر چٹھا کا تحصیل بننا کیوں ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجمل بھائی آپ کا پہلا question ہے کہ تحصیل کیا ہے تحصیل ایک administrative unit ہوتا ہے جہاں بنیادی ضرورت کے گورنمنٹ کے تمام ادارے موجود ہوتے ہیں جن کو proper budget allocation ہوتی ہے کہ اس علاقے کی بہتری کے لیے کیا کیا کس ماد میں کتنے پیسے چاہیے اور اس budget میں سے accordingly وہ استعمال ہوتے ہیں آپ کا دوسرا question ہے کہ تحصیل علی پر بننے سے عام آدمی کی زندگی پہ کیا فائدہ آئے گا اصل تحصیل کا فائدہ ہے ہی عام آدمی کو کیونکہ با اثر عوام easily وزیرانباد گجرانوالا لاہور جا سکتے ہیں ان کے لیے مسئلہ نہیں مسئلہ ہے عام آدمی کے لیے جس کو اپنی بنیادی ضروریات کے لیے اپنا کام چھوڑ کے وزیرانباد جانا پڑتا ہے جیسے آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کوئی بندہ agriculture سے بلانگ کرتا ہے تو لینڈ ریکارڈ کے office میں جانا ہے اس نے ابھی اسے وزیرانباد جانا پڑتا ہے اگر کسی نے کسی course میں جانا ہے تو وزیرانباد جانا پڑتا ہے اسے اگر health کی کوئی issues آجیں تو گجرانباد یا وزیرانباد جانا پڑتا ہے اگر علی پرچٹہ تحصیل بنے گا تو عام آدمی جو اپنے کام کو چھوڑ کے ان دوسرے شہروں میں جانا افورڈ نہیں کرتا وہ ادھر رہ کے اپنا کام بھی ساتھ میں کرتا رہے گا اور ان بنیادی ضرورت کے گورنمنٹ کے اداروں سے مستفید بھی ہو سکے گا جب علی پرچٹہ تحصیل بنے گا تو جابز کیریئٹ ہوں گی اور عام آدمی ان جابز کے ذریعے خوشحالی کی طرف جا سکے گا کسی بھی ایریے کی پراغرس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹل پروپر انسپیکشن ہو رہی ہے اس ایریے کی جیسے اگر وزیرانباد تحصیل ہے تو ڈی سی گجرانبالا ریگولرلی وزیرانباد میں چکر لگاتے ہیں کمیشنر صاحب چکر لگائیں گے لیکن علی پرچٹہ جہاں پہ کوئی اس طرح کا گورنمنٹل سیٹ اپ نہیں ہے تو وہاں پہ آکے ڈی سی صاحب یا عالی عہددران نہیں چکر لگا سکتے جس کی وجہ سے پروپر انسپیکشن نہیں ہوتی اور جو مقامی عہددران ہیں وہ بھی ریلیکس رہتے ہیں اور پروپر اپنی ڈوٹی کو انجام نہیں دیتے اور ان دی انڈ اس ساری وجہ سے سفر کرنا پڑتا ہے عام آدمی کو تو اس لیے اس تحصیل علی پرچٹہ کا ڈائریکٹ فائدہ ہوگا عام آدمی کو آپ کے کوئیسٹن ہے کہ علی پرچٹہ کو تحصیل کیوں بنانا چاہیے علی پرچٹہ کو بہت پہلے ہی تحصیل بن گیا ہونا چاہیے تھا کیونکہ تحصیل بننے کے لیے جو بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں فار اگزمپل ریوینیو پاپولیشن اور مین سٹی سے ڈسٹنس ان تینوں چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو علی پرچٹہ اس کرائٹیریے میں فٹ آتا ہے پاپولیشن وائز اگر دیکھیں تو ہمارے پاس پنڈی بٹیاں تحصیل ہیں نشہرہ ورکہ ہے نئی دو بننے والی ڈارہ والی اور جین تحصیلوں کو اگر دیکھیں تو علی پرچٹہ کی عبادی ان تحصیلوں سے زیادہ ہے اور اگر ریوینیو وائز دیکھا جائے تو علی پرچٹہ میں فش انڈسٹری کو اگر دیکھیں تو وہ بڑے بڑا ریوینیو جنریٹ کر رہی ہے رائس انڈسٹریز کو دیکھیں تو بڑا ریوینیو جنریٹ کر رہی ہے اگری کلچر کو دیکھیں ہارٹی کلچر کو دیکھیں ان چیزوں کو اگر دیکھیں ان انڈسٹریز کو اس کے علاوہ اگری کلچر مچینری کے عساب سے کر دیکھیں تو علی پرچٹہ بہت ریوینیو جنریٹرین ایریا ہے جس کی وجہ سے اور اس کے علاوہ یہ مین سٹیز وزیرانباد اور گجرانوالا سے ایک اچھے حاصل ڈسٹنس پہ ہے جس کی وجہ سے علی پرچٹہ اس کرائیٹیریا میں پراپرلی فٹ آتا ہے کہ علی پرچٹہ کو تحصیل ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ دوسری طرح دیکھیں تو بجٹ تحصیل میں آتا ہے جیسے بجٹ آتا ہے وزیرانباد میں تو وزیرانباد اور وزیرانباد کی سراؤنڈنگ میں بجٹ الوکیٹ ہوتا ہے اس کے بعد بجٹ آتا ہے علی پر علی پر کی سراؤنڈنگ میں آتا ہے جو سٹیک ہولڈر وزیرانباد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پہلے اپنے آپس پاس کو بہتر کریں گے اپنے آپس پاس کو بہتر کرنے کے بعد جو پیسہ بچے گا وہ علی پرچٹہ میں بیجیں گے تو ایلٹی میٹلی جب بجٹ پراپرلی نہیں آئے گا تو علی پر میں کیسے ترقی ہو سکے گی علی پرچٹہ تحصیل ہوگا تو اسسسٹنٹ کمیشنر علی پرچٹہ میں بیٹھا ہوگا اسپی علی پرچٹہ میں بیٹھا ہوگا کسی بندے کو اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ ایزیلی اسسسٹنٹ کمیشنر کے پاس جا سکتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ والی گلی میں اسسسٹنٹ کمیشنر بیٹھا ہے اسے اپنا سارا دن ضائع کر کے وزیرانباد جانے کی ضرورت نہیں اس کو اسپی کو ملنے کے لیے سارا دن ضائع کر کے وزیرانباد جانے کی ضرورت نہیں وہ ساتھ والی روڈ پہ جا کے اسپی کو اپلیکیشن دے سکتا آپ پورے پچھلے سال کا ریکارڈ چیک کر لیں کہ اسسسٹنٹ کمیشنر علی پرچٹہ میں کتنی دفعہ آکے بیٹھا ہے اسپی صاحب کتنی دفعہ علی پرچٹہ میں آکے بیٹھے ہیں لیکن جب علی پرچٹہ تحصیل ہوگا تو یہ سارے علی پرچٹہ میں بیٹھے ہوں گے صاف ظاہر ہے کہ جب علی پرچٹہ تحصیل میں آئیں گے وہ آٹومیٹکلی روڈ نیٹورکنگ کو بہتر کرنے پہ فوکس کریں گے اور جب روڈ نیٹورکنگ بہتر ہوگی تو علی پرچٹہ کے لوگوں کے پاس کاروبار کرنے کے زیادہ مواقعہ آئیں گے اور لوگ زیادہ خوشحالی کی طرف جائیں گے اور الٹیمیٹلی اس طرح علی پرچٹہ تحصیل علی پرچٹہ کے لوگوں کی خوشحالی کا سبب بنیں گے میری آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں کیونکہ یہ منزل اتنی آسان نہیں جب آپ جیسے بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم سب نیک نیت کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور ہم اس نیک مقصد میں اللہ پاک ہمیں کامیاب کرے گا